زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسو مسیح ناصری کے نام میں میں پاسٹر جانسن پول سکھ سندے اس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں بات ہو رہی تھی کہ خدام یسو مسیح کس چیز پر غالب آئے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ سے اور بنیاد تھی سوال کی مکاشوہ کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی اکیسویں آیت جس میں خدام یسو مسیح کہتے ہیں کہ جس طرح میں غالب آ کے اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں تم اگر غالب آؤ تو تمہیں بھی میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھاؤں گا اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر کے پاک جمعے میں آئے ہیں گوڈ فرائیڈے کی بات ہوئی اور ریزوریکشن ڈے ہم نے منایا ہی دے کیامت المسیح مردوں میں سے وہ زندہ ہوئے اور کس چیز پہ خدام یسو مسیح نے غلبہ پایا جو اس آیت میں خدام یسو مسیح نے کہا کیونکہ یہ ایک بڑا گہرہ اعتماد ہے جو یسو مسیح کے لکھوائے ہوئے اس خط میں ان الفاظ میں ہے کہ جس طرح میں غالب آیا اور باپ نے مجھے اپنے تخت پر بٹھایا ہے اس طرح تم بھی غالب آؤ اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا اگر ہم دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یا میں جس طرح سوچتا ہوں کہ جس چیز پر غالب آئے اس پر کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا تحصیل میں انسان کو خدا نے فتح مند رہنے کے لیے ہی تو خلق کیا تھا زمین کی مٹی میں سے پدائش کی کتاب اس کا پہلا باپ چھبیس میں آئے تھا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانت بنائیں پورا اختیار دیا تھا ایک ایک چیز خدا نے اس سے کچھ چھپایا نہیں تھا اور خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی خدا کے احکام خدا کی پاکیسگی خدا کی فتح وہ قائم کرے اس لئے تو خدا نے جو ہے اس منصوبے میں کہا کہ وہ انسان جو ہے وہ سمندر کی مچھلیوں پر ہوا کے پرندوں پر بلکہ ایک ایک چیز پر اختیار رکھے اگر آپ پہلا پہلی کتاب جو بائبل مقدس میں ہے پہلا باپ اور اس کی چھبیس سلے کے اٹھائیس انتیس سیادت پڑھیں پورا منصوب ہے وہاں اور خدا نے ایک ایک چیز پرویجن دی اسے پروائیڈ کیا مہیا کی اب پڑھ کے دیکھیں اس کا دوسرا باب صرف ایک بات کہی یہ کہا کہ یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کے پھل میں سے نہیں تو نے کھانا اور اس کا نتیجہ انجام بھی بتا دیا آدم نے سوال نہیں کیا تھا انہایات میں ہم دیکھے اس نے یہ نہیں کہا کہ مطلب کیوں نہ میں کھاؤں کیا ہوگا خدا قدوس نے اس حکم میں ہی اس کی سزا بھی اس کا انجام بھی بتا دیا تھا اور انڈاریکٹلی اسے کہا تھا کہ یہ نہ کھانا لیکن خدا نے اسے آزاد مرضی بخشی ہوئی ہے اور آج تک ہم اپنی آزاد مرضی ہی کا تو غلط استعمال کرتے رہے ہیں کہ خدا کو انسانی جسم لینا پڑا اور پھر اس نے وہ حکم جو اس نے جاری کیا تھا اس ناکام انسان کی جگہ کھڑے ہو کے اس نے پورا کیا اور کہا کہ جس طرح میں غالب آیا ہوں اور باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں دینی طرف اس حکم میں ہی انجام بھی تھا سزا بھی تھے بہالی بھی تھے اس کا مطلب ہے کہ جب تک آدم اس درخت کے یا ہوا اس درخت کے اردگرد سے گزرتے رہے ہیں وہ پھل ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنا نہ جو خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو کھائے گا تو مر جائے گا اس کا مطلب کہ وہ موت اور اس کے پھل کے اردگرد گزرتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے لیکن وہ مرنا وہ موت انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اس لیے کہ وہ فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے اوبیڈینس خدا چاہتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اس لیے سیمول نبی نے بھی ساؤل بادشاہ کو جس نے اسی نافرما برداری میں اپنے منصب کو گموا دیا تھا سیمول نبی نے اسے کہا حضر کا ساؤل حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اور آج کل یہ زمانہ ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کو دیکھ کر ہم خدا کے احکام کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اچھا خدا نے اس وقت کہا تھا تو لیکن کچھ نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی بات ہے ہم کر لیتے ہیں لیکن خدا کا حکم اور اس کا انچام اور اس کی سزا اور اس کا نتیجہ اس کی طرف سے برکتیں اور جو ان کے نافرما برداری کے نتائج لانتیں جلال کا بادشاہ ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا وہ زندہ خدا وہ بادشاہ قدوس ہے اور جب انسان نے نافرما برداری کی تو وہی درخت وہی پھل اس کے کھانے سے موت وارد ہوئی موت کو ایک دم حرکت میں آنا پڑا کیونکہ آدم اور ہوا نے اسے جگا دیا کالے وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے اور بڑا خوبصور لگتے ہیں پولوس رسول کہتے ہیں اے موت تیری فتح کہاں رہی موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا پھر وہ بتاتے ہیں پہلا کرنٹیوں اس کے پندرہ باپ کو پڑھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے جب ہم حکموں کو جان لیتے ہیں جب اس کو توڑیں تو پھر سزا تو ہوگی ہی موت تو جو ہے وہ جاگے گی جاگے گی ضرور اگر ہم ایک ٹرافک کا قانون ہے کہ سرخ بتی پہ رکنا ہے اور اگر ہم نہیں رکھتے تو اس کا ایک بڑا سنجیدہ نقصان بھی ہو سکتا ہے حادثہ ہو سکتا ہے دوسری طرف سے نکلنے والی گاڑیوں کے ساتھ جان لیو ثابت ہو سکتا ہے اگر اس سے بچ گئے تو پھر جو ہے ٹرافک کے قوانین کے حساب سے جرمانہ بھی ہوگا اور پوائنٹس بھی لگیں گے جو یہاں یورپ میں ہوتا ہے یا برطانیہ میں ہوتا ہے اپنے جو دیشوں کی کیا بات جیب میں کچھ کاغذ ہو رنگین طرح کے کاغذ تو وہ تو تھما کے نکل جاتے ہیں لیکن وہ بھی بلا ڈبل جرم ہے خدا کے کلام کو رشوت دینا لینا اس کی بھی سزا ہے اب خدا نے یہ دیکھا کہ آدم جھپ گیا ہے اس نے پکار کے کہا آدم تو کہاں ہے جس جگہ ہے آدم وہ جگہ تیری نہیں تھی تیری تو میرے ساتھ تھی میرے ساتھ رفاقت رکھنی تھی تو نے تو اس زمین پر اس بادشاہی کو قائم کرنا تھا تجھے سارا کچھ اختیار دیا ہوا ہے تجھے اس پہ اختیار رکھنا تھا دیئے ہوئے تھے کیوں وہاں چھپا ہوا ہے اور اس نے بتایا میں ننگا ہوں پھر خدا نے کہا کہ اچھا پھر یہ تو نے پھل کھا لیا ہوگا اسی وجہ سے اور میرے بھائی میرے بہن میرے بیٹی میرے بیٹی شیطان نے چلاکی سے آدم اور ہوا کو اس کے منصب سے گرا دیا کیونکہ اس نے نافرما برداری کی تھی تو سزا تو ملے گی گناہ کی مزدوری موت ہے حالیلوی یہ ریفنیٹ حقیقت ہے خدا ہم یہ سمسی کس چیز پہ گالب ہے اب گناہ ایک بات اور موت اب دوسری بات دو چیزیں جس نے انسان کو دبوچ لیا اور وہ خدا نے ٹیمپریری قانون بتائے اور نے کہا جو گناہ کی مزدوری موت ہے اب گناہ کیا ہے تو تجھے مرنا ہے لیکن اب کیونکہ میں نے تجھے جانور اور ایک ایک چیز پہ اختیار بخشا ہویا ہے تو اپنی جگہ تو ایک جانور کو قربان کر دیا کرنا اور اس کا خون جو ہے وہ تیرے گناہوں کو ڈھانک دے گا وہ کفارہ ہو جائے گا کہ کم کم تو اسے پکڑے گا محنت کرے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس جانور کی وجہ سے خدا اس کے خون سے میرا گناہ ڈھنکا جائے گا اور خدا اپنی محبت کو اور اپنے رشتے کو میرے ساتھ استوار رکھے گا لیکن انسان نے اسے بھی مذہب بنا لیا روایت بنا لی پہلے ہی سوچ لینا کہ میں یہ گناہ کروں گا اس کے لئے کفارہ گیا دینا بڑے گا اس لئے خدا نے یہ ساہ ہے کہ صحیح میں اپنے کلام کو نازل کرتے ہوئے اپنے بندے کے موہ سے یہ کلام نکل آیا کہ تمہاری قربانیوں کا دھوان میری ناک میں مرچوں کی ماند لگتا ہے مسئلہ انسان کا یہ ہی رہتا ہے کہ ہم خدا کے کسی بھی بات کو ہم ایک روایت بنا کے مذہب بنا کے اور اس پر دس حکموں میں سے ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم اگر وہ کر لیں تو اسی میں ہم پھول جاتے ہیں غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں ہم نے تو تیر مار لیا جی اور اس مذہب جب جنم لیتا ہے وہ ہمیں تو جو ہے وہ مطمئن کر دیتا ہے لیکن خدا کو مطمئن نہیں کرتا اس کی عدالت پوری نہیں ہوتی تو پھر پولوس کہتا ہے کہ جب ہم گنے گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ خدا نے محبت کی تھی خدا نے ہی پلان بنایا اور وہ کلمہ جو پدائش کے پہلا باپ اس کی دوسری تیسری آیت میں اگر دیکھیں خدا نے کہا روشنی ہو جا اور وہ کہا یعنی وہ کلمہ یوہنہ اسے کہتے ہیں پھر کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے پھر جبرائیل فرشتے کو بھیجا گیا خدا کی طرف سے مقدسہ مریم کے پاس اسے کہا سلام مریم تجھ پر فضل ہو گیا ہے ایک فرشتہ بھی تجھے سلام اب کرتا ہے کیونکہ تجھ پر فضل ہی اتنا گہرا ہو گیا ہے عورت کی وجہ سے گناہ آ تھا تجھے ایک نجات کا دروازہ ہونے کے لیے چنہ ہے اور خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اس کے وسیلے سے تو اس کی قدرت سے حاملہ ہوگی ایک بیٹا جنیں گی اس کا نام ایمینول رکھیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ اور اس واسطے کیونکہ وہ پاک روح کی قوت سے ہوگا اس میں انسانی تکم نہیں ہوگا گناہ چودویں باپ نے اس نے کہا کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اب وہ کلمہ مجسم ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کرے اب موت اس کے سامنے سربسجود ہے بالکل ڈڈ ہے کیونکہ موت کا کرائیٹیریا اس سے اس پولیس مین کی طرح ہے موت اس پولیس ایک پولیس مین سے وہی شخص ڈرتا ہے جو جس نے کوئی جرم کیا ہو کانون توڑا ہو اور جو پولیس مین ہے وہ بھی اسی کوئی ہی پکڑتا ہے جس نے کانون توڑا ہو اب ایک آیا ہے پاک اس رہتا تھا لیکن ان کو گناہوں کی دلدل سے نکال دیتا تھا اختیار تھا قدرت تھا اور وہ جو اوریجنل پلان کے خدا نے یہ پلان بنایا تھا کہ اپنی صورت اپنی شبیح کی ماند اب خدا کی شبیح خدا کیا ہے وہ قادر مطلق ہے اور آدم کے لئے خدا یہی چاہتا چیزیں ہونی شروع ہو جائیں اب یہ جو پچھلا آدم آیا ہے مقدس پولوس رسول نے کہا انسانی جسم میں آیا خدا اب یہ خدا کے اس منصوبے کو پورا کر رہا ہے اسے زمین پر اس لئے تو خدا ہم یہ سمس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی آن پہنچی وہ کلام جس کی نافرما برداری کی گئی ہے اسی کلام کو ہی میں لاغو کرنے آیا ہوں پھر اسے زمین پر جو جو ایمان لائیں گے اس سے قانون کے اندر آ جائیں گے وہ خدا کے بادشاہی کہ فرزند بن جائیں گے اتنی سی بات ہے اور شیطان کا اختیار ان پہ رہے گا ہی نہیں اور موت تو انہیں چھو بھی نہیں سکے گی موت ہوئی تھی روحانی موت اور قدام یسو مسی نے اس اریجنل منصوبے کو پورا کرتے ہوئے اس نے وہ قدرت دکھائی پھر آندھی اس کے جھڑکنے سے رک جاتی تھی اس کی جھڑکی سے توفان رک جاتا تھا بدروحیں چلا کے نکل جاتی تھی بیماریاں بھاگ جاتی تھی کوڑی چنگے ہو جاتے تھے جنم کے لنگڑے چلنے لگتے تھے جنم کے اندے دیکھنے لگتے تھے مردے اس کی آواز سن کر چار دن کے بعد بھی باہر آ جاتے تھے لازر باہر آ جا آگیا رہا لازر باہر خدا کا منصوبہ اس نے پورا کی ایک ایک چیز پر پھر موت پر وہ کس طرح گالب آیا گوڈ فرائیڈے کی جو ہم نے عبادت کی ہے ابھی کیونکہ زیادہ دیر نہیں ہوئی اس لیے میں مجھے امید ہے اور خوشی ہے کہ آپ ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے ابھی ایک ہی دو ہفتے کی ایک تو ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا اس نے وہ کچھ کیا جو آدم نہیں کیا تھا جس میں فیل ہو گیا تھا آدم نے توبہ نہیں کی اس نے جو گناہوں کا پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیتے ہوئے پہلی بات اس لی پر کہی اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں انہیں شیطان نے بڑے کیونکہ گناہ نے ان کی سرشت میں داخل ہو چکا اس لیے باپ انہیں معاف کر پھر نجات کا ایک ہی طریقہ تھا گناہوں کی معاف کا انسان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ پاک ترین مقام میں جانے والے قاہن پر بھروسہ کرتے ہوئے جو وہ پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ دے جو ہے قربانی کا خون لے کے اس پاک ترین مقام میں جا کے اہد کے صندوق پر جو خدا کی رحم گا مرسی سیٹ پہ اس کا چھڑکاؤ کرتا تھا چھینٹے اینکتا تھا اس قربانی کے اور خدا اس خون کو کفارے کے خون کو دیکھ کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا لیکن یہ سمسی نے ایک گنے گار کو شکر ہے وہ اسی کے میار پہ تھا اسی طرح خون میں وہ بھی لتھلا ہوا تھا اس نے فیصلہ کر کے جب پہچانا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا یہ سمسی نے ایک یہ نہیں کہا کہ تیرے جو پچھلے ہیں وہ جائے اس نے کہا تو ایمان لے آیا ہے اپنی غلطیوں کا تو نے اعتراف بھی کر دیا ہے کہ ہم تو اپنے کیے ہوئے کی سزا پاتے ہیں لیکن یہ راستباز ہے تو پھر ایسے ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اسے یہ نے کہا کہ تو ابراہام کی گود میں ہوگا نئی چیزیں کر دی نجات عام شخص کے لیے ممکن کر دی صرف یسو مسیح کو پہچان نے اور اس پر ایمان لانے کے بعد پھر خدا اپنے کلام جو اس کا کلام ہے اگر جاری کرتا ہے تو اسے پورا بھی کرتا ہے پھر اس نے اپنی ماں حکموں میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تا کہ تیرا بھلا ہو اور اس زمین پر تیر عمر دراز ہو خدا مجیسو مسیح نے سلیب پر بھی اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کیا اس نے اس عزت کو اپنے شاگرد کو کہا دیکھ تیری ماں اسے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور انڈائریکٹ لی ایک اور بات بھی کہی خدا کے خادموں کو کہ یہ جو کلیسیہ جو مجھ پر ایمان لائے گی جس طرح یہ ہنہ اسے اپنی ماں سمجھ کے اس کی خیال رکھنا ہے پھر گناہ پوری دنیا کا سر پہ تھا اور خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنے گار کو پیار کرتا ہے اس لیے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن جب تک گناہ خدا اور انسان کے درمیان رہتا ہے خدا کی دوری برقرار رہتی ہے جب پوری دنیا کا گناہ سر پہ تھا تو باپ نے اپنا مو پھیرا تو بیٹا چلایا سلی پر اے لی اے لی لواش بکتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے جب ہم اپنی ہمیں اپنے چنگل میں پھنسائے رہتا ہے پھر سلی پر ہی کہا کہ اتنی موجزات کرنے کے باوجود یہ کفارہ دینے کے باوجود میں آج بھی پیاسا ہوں پرندوں کے رہنے کے لیے گھونس لے ہیں لو مڑیوں کے لیے بھٹھیں لیکن ابن آدم کے لیے سر درنے کی بھی جگہ نہیں میں پیاسا ہوں تیری محبت کا میں پیاسا ہوں تیری رفاقت کا میں پیاسا ہوں تیری توبہ کا میں پیاسا ہوں تیرے ساتھ رہنے کا میں اس طرح ابھی تک پیاسا ہوں کہ میں دیکھ تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹ کھٹا رہا ہوں تو میں پیاسا ہوں اور اس کے بدلے بھی سرکہ دیا گیا پانی نہیں پھر اس نے کہا تمام ہوا وہ سارے عارضی قوانین جو بنے تھے قربانیوں کا لاکھوں جانور قربان ہوتے تھے انسان کے گناہوں کے کفارے میں اس کا خون کہنوں کا لباس جس میں خدا میں یسو مسیح کا پوری شبیہ ہے ان کے پورے لباس میں اس نے کہا تمام ہوا حیکل کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا پاک ترین مقام میں سال میں ایک ہی دفعہ سردار کہن جایا کرتا تھا لیکن وہ پردہ ہی پھٹ گیا اس عام اس نے کہا جو بھی اب یسو مسیح پر ایمان لائے گا خدا اس کا باپ بن جائے گا ساری شریعت میں یہ جو ساری چیزیں تھیں آرزی قوانین ختم ہو گیا قربانیوں کا دور ختم ہو گیا انسانوں کا ضرورت نہیں ہے انسانوں کی کہنوں کی ریکمینڈیشن کی اب ضرورت نہیں کوئی درمیانی رکھا ہی نہیں اس نے کہا تمام ہوا جب آگے تو گناہ صرف ڈھانکے نہیں جائیں گے ایمان لاؤگے تو گناہ معاف ہو جائیں گے جو موت کے بند میں بندن میں قبروں میں پڑے تھے مقدسین وہ بھی زندہ ہو گئے کیونکہ اس نے کہا تمام کر دیا میں غالب آگیا ہوں میں گناہ پر غالب آگیا ہوں شیطان پر غالب آگیا ہوں پھر اس کا جسم اور پھر اس کے بعد کہا کہ باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں وہ روح جو جبرائیل فرشتے نے کہا تھا کہ مقدسہ مریم کہ تیرے تو پاک روح سے حاملہ ہوگی قدرت سے تو نے جو روح بکچی اور اس زمین اس جسم میں میں آیا یہ لے روح میں نے اس پروجیکٹ کو مکمل کر دیا ہے نجات کا تمام کر دیا ہے جو تو چاہتا ہے میں نے انسان کے اختیار کو جو ہے وہ بحال کر دیا ہے اس پچھلے آدم نے اب اس گرے ہوئے آدم کو اب دوسرا کامجاب آدم بنا دیا ہے اسے بحال کر دیا ہے میں نے میں نے کامجابی سے وہ کام پورا کر دیا ہے جو اصل میں تو نے آدم کے ذمہ لگایا تھا اور پھر اس کا جسم جب قبر میں لے کے گئے تو موت کی کیا چورت ہے موت تو اسی وقت ایکٹیویٹ ہوتی ہے نا جب گناہ ہو اب اس میں گناہ ہی نہیں ہے تو موت کیا کرے اپنا مو لے کے وہ بیٹھی ہوئی ہے کیا کرے میں کیا کروں اسے بلکہ یہ سمسی نے اس میں قبر میں جا کے اس کا جو ڈنک تھا موت کے پاس جو ڈنگ ہے اس کا سٹنگ جو ہے اس کو نکال دیا وہ بے بس ہو گئی بے ضرر ہو گئی ہاں اگر اسے پھر کوئی بار بار گناہوں میں موفی کا اعلان ہو گیا پھر آسانی یہ ہو گئی کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے صرف یہی بات نہیں ہے آدم کو تو یہ کہا تھا کہ کھائے گا تو مر جائے گا ہے نا اور بھجیات کے درخت کے ارد گرد جو ہے وہ چوگرد گھومنے والی تلوار کا پہرہ بھی لگا دیا تھا اب وہ زندہ ہوا ہے پاتال میں سے بھی قیادی روحوں آزاد ہو گئیں شیطان کو کہا بڑی ہو گئی ہے موت کی کنجیاں مجھے دے چھین کے اس سے اور پھر آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو یہ کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے پہلے تو شیطان نے زمین کا اختیار دے لیا تھا گناہ کی وجہ سے گرے ہوئی آدم کی وجہ سے لیکن میں نے گناہ پر شیطان پر موت پر فتح پالی ہے مردوں میں کوئی زندہ نہیں ہوا اپنی قدرت سے اور پترس کہتے ہیں اور پولوس کہتے ہیں رومیوں کے نام خط میں کہ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے زندہ ہو کے قدرت کے ساتھ وہ زندہ ہوا تو خدا کا بیٹا ٹھہرا کیونکہ خدا کو تو موت آئی نہیں سکتی وہ فاتح ہوا وہ غالب آیا کیا ہم بھی اس کی بکشی ہوئی فتح کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں گیسٹر تو ہم نے بنا لیا ہے وہ تو ماری نہیں سکتا تھا وہ تو زندہ ہے اس نے تو ہمیں زندہ کیا ہے گناہ کی قبر سے موت کے اختیار میں سے نکال دیا ہے اب جب ہمارا جسمانی جسم اس کا سفر ختم ہوگا تو وہ ہمارا جو موت جو ہے ہمارا جسمانی ہمارا جو جسم ہے جب اس میں سے اس کا اس کا ٹائم اس زمین پر پورا ہوگا کیونکہ ہم خاک سے ہیں خاک میں تو لوٹیں گے یہ خدا نے کا کلام ہے وہ تو پورا ہوگا تو بھئی موت تو ضروری ہے لیکن اب ہمارے لیے یہ موت ہلاکت کا باعث نہیں خدا کے ساتھ وسال کا باعث ہے اس لیے تو فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں اور پالوس کہتے ہیں کہ میں جب تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا تو میں نے وہاں ایسی چیزیں دیکھی جو انسان کو بتانا اور اس کے بعدے میں بات کرنا بھی مناسب نہیں یہ وہ منظر اتنا تھا وہ کہتے ہیں میں تو وہاں رہنا چاہتا ہوں لیکن جسم میں اس لئے میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مسیح کی محبت میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلام تم سب تک پنچاؤ تاکہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بکشے ہوئے پاک روح کی قوت سے مسیحی زندگی گزارو پاک زندگی گزارو ہر دن ہر نئی صبح اور ہر وقت اس کی حضوری میرا ہو تو تم پورا اختیار رکھو گے پھر تم بھی موجزے کرو گے بدروحیں یسو کے نام میں تم بھی نکالو گے بیماریاں جب تم جھلکو گے وہ نکل جائیں گی مردے تمہارے کہنے سے زندہ ہو جائیں گے یسو مسی نے کہا کہ جس طرح میں غالب آیا ہوں تم بھی اگر غالب آؤ تو میں اپنے ساتھ تخت پر بیٹھاؤں گا کیا ہم غالب آ چکے اگر نہیں تو کیا خیال ہے آپ کا میری دعا ہے ہر طرح کا شک میری دعا ہے کمزور ایمانی میری دعا ہے ہر بیماری میری دعا ہے ہر لانت میری بیماری ہے ہر میری دعا ہے ہر بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے اور خدا قدوس کی قدرت سہر ہو اور خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے کہ ہم بھی غالب آئے اپنا بڑا خیال رکھ خدا آپ کو بڑا پیار کرتا ہے بڑا